خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے بیرو چیف اکارا ڈاکٹر محمد رفی کی ریپورٹ کے مطابق نہر لائر باری دعاب میں کار بے کابو ہو کر نہر میں گر گئی ریسکیو ٹیموں کی جانب سے کار باہر نکالنے کے لیے آپریشن جاری ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو نہر لائر باری دعاب نازد زرائی یونیورسٹیو کارا کیمپس کے قریب کار نہر میں گر گئی کار ڈرائیور کے مطابق کار بے کابو ہو کر نہر میں گری اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈیول ون ڈیول ٹو کی ایمبلنس اور فائر ریسکیو ویکل جائے حادثہ پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیموں نے کار کو نہر سے باہر نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا خوش قسمتی سے حادثہ میں کوئی بھی زخمی یا جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو ذرائے سنجاوی سے عارف ترین ہمارے ترقیاتی منصوبہ نوجوانوں کو بڑی پیمانے پر میرٹ پر روزگار کی فراہمی دیکھ کر مخالفین بوکھلاہٹ کا شکار ہیں بی اے پی کی حکومت کی کارکردگی سے عوام متاثر ہو کر پارٹی میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں حلقے کی عوام کی ترقی اور خوشحالی ان کے بنیادی مسائل کا حل اولین ترجی ہے شمولیتی استماع سے سینئر صوبائی وزیر خزانہ حاج نور محمد خان دومر کا خطاب پنجاب کے وزیر برائی ماہی پروری با جنگلی حیات سید سمسام علی شاہ بخاری نے اکارا یونیورسٹی کی فکالٹی آف لائف سائنس کی جانب سے پروفیسر ڈاکٹر محمد واجد کی زیر نکرانی بنائی جانے والی ماہی پروری اور شہد کی مکھیوں کے ریسرچ کمپلیکس کا افتتاہ کیا افتتاہ کے بعد ایک سیمینار کا بھی نکات کیا گیا جس میں سمسام بخاری نے اپنی وزارت کی جانب سے صوبہ پنجاب میں خطرے سے دوچار جنگلی حیات کے تحفظ اور افضائش نسل کے لیے کیے جانے والی اقدامات کا تفصیل سے ذکر کیا ان کا کہنا تھا ہم صوبے بھر میں جانوروں کی افضائش نسل کے لیے سینٹر قائم کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے ہم نے مختلف علاقوں میں کسانوں کو پانچ سار پینچرے بھی فراہم کیے ہیں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے تحقیق کی اہمیت کو جاگر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا وزارتوں کو مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے تقنیقی معلومات اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے جامعہ تھی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ایسی تحقیق کی جا سکتی ہے اکارا یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی کے قیام اور اس کی ترقی کے حوالے سے سمسان بخاری کی کابشوں کو سرہا ماہی پروری اور شہد کی مکھیوں کے ریسرچ کامپلیکس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ہمارا ویین تحقیق اور وسائل کے فروغ کے ذریعے طلبہ اور کمیونٹی کو پیشہ ورانہ تربیت فراہم کر کے اس قیتے کی معاشی تقدیر کو بدلنا ہے وائس چانسلر نے سائنسی لیبارٹریاں بنانے اور ریسرٹ سنٹر کے قیام کی حوالے سے پروفیسر واجد اور ان کے چالی سے زائد فکالٹی ممبران کی کابشوں کی حوصلہ افضائی کی ریپورٹ چودری مجاہد محمود بیوروچیف پنجاب اٹھارا نیوز ہنائی سے عارف ترین پارلیمانی سیکٹری برائے ایکسائز اینٹ ایکسیشن محترمہ لیلہ ترین کے فنڈ سے ہنائی محل غریب آباد کے منظور شودہ پروٹیکشن وال کا ملک رواللہ خان ترین نے ایکسین ایریگیشن عظیم خان کے ہمرا دورہ معاینہ کیا ایکسین ایریگیشن عظیم خان نے حفاظتی بند کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی اس موقع پر اہلیان محل غریب نے محترمہ لیلہ ترین ملک محرولہ ترین ملک رواللہ خان ترین کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا مونسون کے بارشوں کے دوران معمولی سی بارش بھی محل غریب آباد کے اوام سلاب کے خوف سے خوف زدہ رہتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے دران تفیل حجرہ شاہ مقیم سے ینگ ویلفیر سوسائٹی کے زیر نگرانی کلاس نہم دہم کے طلبہ و طالبات کے درمیان مقابلے کا امتحان منعقید کیا گیا ینگ ویلفیر سوسائٹی کی زیر نگرانی مقابلے کا امتحانی سینٹر گورنمنٹ بوائز ہائی سکول چالیس ڈی مقرر کیا گیا مقابلے کے امتحان میں چالیس ڈی انتالیس ڈی بیالیس ڈی کے طلبہ و طالبات نے ہی سالیا پرس ٹائم گرڈ سیکنڈ ٹائم بوائز نے امتحان میں ہی سالیا مقابلے کے امتحان میں ایک سو چالیس طلبہ و طالبات نے ہی سالیا ینگ ویلفیر سوسائٹی نے دین رات محلت کر کے امتحان کے تمام معاملات مکمل کیے مقابلے کے امتحان سے تمام طلبہ و طالبات کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی اس امتحان میں ٹاپ ٹین آنے والے طلبہ و طالبات کو انعام سے نوازا جائے گا ساہی والٹوین کسی گاؤں میں ایسے مقابلے کا انعقاد ہونا اپنی نوعیت کا الگ مقابلہ تھا ینگ ویل فیر سوسائٹی کے اس اقدام کو اہل علاقہ نے خوبصرہا ریسکیو اکارا کے ریسکیورز نے ایمانداری کی آلاترین مثال قائم کرتے ہوئے گزشتہ روز روڈ ٹرافک حادثہ میں زخمی ہونے والے ریٹائٹ پولیس کانسٹیبل کے مبلغ پانچ لاکھ بیس روپے باہی فاظت واپس کر دیئے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اکارا ساہی والٹ سائٹ بائی پاس پر ایک بزرگ کو ناوالوں گاڑی نے ٹکرماری اور فرار ہو گئی اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ایمولنس نے جائے حادثہ پر پہنچ کا افتدائی تیب بیمداز فاہم کی اور زخمی کو حسبتال منتقل کیا ریسکیو ٹیم کو زخمی بزرگ سے مبلغ پانچ لاکھ بیس روپے ملے اطلاع ملنے پر لواہی کین اور بزرگ ریسکیو سینٹرل اسٹیشن تشریف لائے جہاں پر ارشاد مسیح شفٹ انچارج نے اپنی زیرنگرانی بزرگ کو مکمل رقم مبلغ پانچ لاکھ بیس روپے باہی فاظت واپس کیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لواہی کی نے کہا ڈریسٹک ایمرجنسی آفیسر زفر اقبال نے ایمرجنسی پر پیشہ ورانہ اور ایمانداری کا عالی مظاہرہ کرنے والے ریسکیوئرز کو حصوصی شابش دی ریسکیوزرائی ریپورٹ چہدری مجاہر محمود بیروشیف پنجاب اٹھارا نیوز